رحمت اللہ و برکاتہ کلاس اول آپ لوگوں کا آج کا یہ لیکٹر جو ہے لیکٹر نمبر چھے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے پانچ لیکٹر مکمل ہو چکے ہیں اب ہم آتے ہیں لیکٹر نمبر چھے کی طرف ناد آج کا جو عنوانہ ہے وہ ناد ہے اس کی ریڈنگ ہو چکی تھی اب ہم آتے ہیں اس کے مشک کی طرف تو سب سے پہلے نمبر پر مشک کے اندر جو سب سے پہلا نمبر سوال نمبر ایک ہے مختلف سوال آئیں گے مختلف سوالوں کے جواب دینی ہے میں نے یہ وائٹ بورڈ کے اوپر یہ سارے سوال لکھ دیئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو آسانی ہو پہلا سوال ہے پیارے نبی سے مراد کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال نمبر دو ہے یہ جہاں اور وہ جہاں سے کیا مراد ہے یہ جہاں سے مراد دنیا اور وہ جہاں سے مراد ہے آخرت آگے ہمیں دین کی روشنی کن کی بدولت ملی ہمیں دین کی روشنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدولت ملی آگے ہے آخر سوال آپ لوگوں کو کہے دنیا کی ہر شائع کن کے تفیل بنائی گئی ہے دنیا کی ہر شائع کن کے تفیل بنائی گئی ہے اس کا جواب ہے دنیا کی ہر شائع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفعل بنائی گئی ہے اب ہم آتے ہیں اس مشہ کے دوسرے سوال کے طرف سوال نمبر دو ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں نبی ہے رات ہے دن ہے زمین ہے جہاں ہے یہ مختلف جملے ہیں ان کو آپ لوگوں نے جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلے لفظ ہے نبی حضرت اس کا جملہ بنے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں آگے ہے رات اللہ تعالی نے رات آرام کے لئے بنائی ہے آگے آتا ہے جملہ دن دن کا جملہ بنے گا اللہ تعالی نے دن کو کام کے لئے بنایا ہے آگے ہے زمین زمین کا جملہ بنے گا زمین نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے آگے آخری آپ لوگوں کا یہ لفظ ہے جہاں سارے جہاں کو اللہ تعالی نے بنائے ہیں یعنی جتنے بھی جہاں ہیں جہاں ہیں تو اللہ تعالی نے سارے دنیا کا جہاں یا آخرت کا جہاں یہ سارے جہاں جو ہیں اللہ تعالی نے بنائے ہیں اب آپ لوگوں کا یہ لیکٹر نمبر چھے مکمل ہوا تو اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے اور اپنے کافیوں پر بھی اس کو لکھنا ہے رزاک اللہ السلام علیکم